الحمدللہ رب العالمین اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وعصحابکہ یا نور اللہ فیضانِ صفر المظفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کہنے کی وجہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر ہے لفظ سفر تین حروف کا مجموعہ ہے عربی زبان چونکہ بہت وسیع ہے اس میں ایک لفظ کے کئی کئی معانی ہوتے ہیں اہلِ لغت نے سفر کے کئی معانے بیان کیے ہیں جن میں سے ایک معنی خالی ہونا بھی آیا ہے آئیے اسی مناسبت سے ماہ سفر کو سفر کہنے کی چند وجوہات ملاحظہ کیجئے نمبر ایک اہلِ عرب کا معمول تھا کہ وہ ماہ سفر شروع ہوتے ہی جنگ و جدل اور سفر کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکل جاتے جن کی وجہ سے ان کے گھر خالی رہ جاتے تھے اس وجہ سے کہا جاتا ہے سفر المکان یعنی مکان خالی ہو گیا نمبر دو سفر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں اہلِ عرب قبائل کے خلاف چڑھائی کرتے اور انہیں بے سرو سامان کر دیتے تھے نمبر تین اس مہینے میں اہلِ عرب سفریہ نامی شہر میں جا کر کھانے پینے کی چیزیں جمع کرتے تھے جن کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے ماہ سفر کے دوسرے نام اہلِ عرب ماہ سفر المزفر کو ناجر اور سفر الثانی بھی کہا کرتے تھے علامہ جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی وفاق نو سو گیارہ ہجری میں ہوئی آپ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں محرم کا کوئی معروف نام نہیں تھا بلکہ اسے اور سفر دونوں کو سفرین کہا جاتا تھا اہلِ عرب ربیع الاول ربیع الثانی اور جماد الاولہ جماد الاخرہ کی طرح ان دونوں مہینوں کو بھی سفر الاول اور سفر الثانی کہتے تھے ماہ سفر چونکہ بابرکت مہینہ ہے اسی وجہ سے اسے سفر المزفر یعنی کامیابی والا مہینہ اور سفر الخیر یعنی بھلائی والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے دور جاہلیت میں اس مہینے کے ساتھ سلوک اہلِ عرب کا معمول تھا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں حرمت والے مہینوں کو مقدس و محترم جاننے کے باوجود جنگ و جدال سے باز نہ آتے اور ہیلہ سازی سے کام لیتے ہوئے ایک مہینے کی حرمت ختم کر کے دوسرے مہینے کو محرم قرار دیتے محرم کی حرمت سفر کی طرف ہٹا کر محرم میں جنگ جاری رکھتے اور محرم کے بجائے سفر کو ماہ حرم بنا لیتے اور جب اس سے بھی تحریم ہٹانے کی حاجت ہوتی تو اس میں بھی جنگ حلال کر لیتے اور ربیع الاول کو ماہ حرم قرار دیتے اس طرح یہ تحریم سال کے تمام مہینوں میں گھومتی اور ان کے اس طرح سے عمل سے حرمت والے مہینوں کی تقسیس ہی باقی نہ رہی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا میں ارشاد فرمایا کہ نسی کے مہینے گئے گزرے ہو گئے اب مہینوں کے اوقات کی حکم خداوندی کے مطابق خفاظت کی جائے اور کوئی مہینہ اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جائے تفسیر خازن سورة توبہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو سنتیس دو سو اڑتیس سفر المظفر کیسے گزاریں پیارے پیارے اسلامی بھائیو ماہ سفر بھی سال کے دوسرے مہینوں کی طرح ایک بابرکت مہینہ ہے لہذا اس مہینے بھی گناہوں سے بچتے ہوئے خوب خوب نک عامال کیجئے نفلی روزوں کا احتمام کیجئے نوافل اور ذکر و درود کی کسرت کیجئے اور سفر المظفر سے متعلق ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے جو آراد و وظائف منقول ہیں ان پر عمل کیجئے انشاءاللہ اس کی برکت سے دھیروں بھلائیاں نصیب ہوں گی چنانچہ ماہ سفر کی پہلی رات کے نوافل ماہ سفر کی پہلی رات میں نماز عشاء کے بعد ہر مسلمان کو چاہیے کہ چار رکعت نماز پڑھے پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت کافیرون یعنی قل یا ایہا کافیرون پندرہ مرتبہ پڑھے اور دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص یعنی قل ہوا اللہ احد گیارہ مرتبہ پڑھے اور تیسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق پندرہ بار پڑھے اور چوتھی رکعت میں سورت ناس یعنی قل اعوذ برب ناس پندرہ مرتبہ پڑھے سلام پھیرنے کے بعد چند بار ایاک نعبود و ایاک نستعین پڑھے پھر ستر مرتبہ دروش شریف پڑھے تو اللہ پاک اس کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا اور اسے ہر بلا سے محفوظ رکھے گا راحت القروب فارسی صفحہ نمبر اکسٹھ بلاوں سے حفاظت جو سفر المزفر کے آخری بودھ کو چار رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سترہ بار سورت قوسر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ اور پانچ پانچ بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سورت الفلق قل اعوذ برب الفلق اور سورت الناس قل اعوذ برب الناس پڑھے اور سلام کے بعد یہ دعا پڑھے یا شدید القواء یا شدید المحال یا عزیز ذللت بعزتک جمیع خلقک اکفلی من جمیع خلقک یا محسن یا مجمل یا مفضل یا منعم یا مکرم یا من لا الہ الا انت برحمتک یا ارحم الراحمین ترجمہ اے بڑی قوتوں والے صف گرفت فرمانے والے اے عزیز تیری عزت کی قسم تم اپنی تمام مخلوق پر غالب ہے مجھے اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز کر دے اے احسان فرمانے والے اے خوبصورتی عطا فرمانے والے اے فضل فرمانے والے اے انعام کرنے والے اے عزت دینے والے اے شریک سے پاک ذات تجھے اپنی رحمت کا واسطہ ہم پر رحمت فرما اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے تو یہ جو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اگلے سال تک تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے گا مرقع کلیمی صفحہ نمبر ایک سو چینوے رزق میں برکت کے لئے جو کوئی ماہ سفر کے آخری بد کو سورت علم نشرح سورت وطین اور سورت النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح اور سورت الاخلاص قل ہو اللہ احد اسی اسی بار پڑھے اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ عز و جللہ وہ غنی ہو جائے گا اور جواہر خمسہ میں ہے اس کی عمر دراز کر دی جائے گی حاجی سے دعائے مغفرت کروائیے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حج کرنے والا مغفرت یافتہ ہے اور حاجی ذو الحجد الحرام محرم الحرام سافر المظفر اور ربیع الاول کے بیس دنوں میں جس کے لئے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے احیاء العلوم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو تئیس ایام بید کے روزوں کے فضائل یعنی ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کے روزے رکھنے کی فضیلتیں تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کے جو روزے رکھتے ہیں ان کو ایام بیز کہتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام علیہ مردوان کو بھی اس کی ترغیب ارشاد فرماتے تھے اب آئیے میں بھی آپ کو تین احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں سنئے اور اس پر عمل کیجئے حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا جس طرح تم میں سے کسی کے پاس لڑائی میں بچاؤ کے لئے ڈھال ہوتی ہے اسی طرح روزہ جہنم سے تمہاری ڈھال ہے اور ہر مہ تین دن روزے رکھنا بہترین روزے ہیں نمبر دو حضرت سیدنا جلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مہینے میں تین دن یعنی تیرویں چودویں اور پندویں تاریخ کے روزے ساری زندگی کے روزوں کے برابر ہیں نمبر تین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں تین دن کے روزے سینے کی خرابی کو دور کرتے ہیں تو اللہ تبارک وآلہ ہمیں یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح سفر المظفر کا مہینہ گزاریے نوافل ادا کیجئے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے ذکر کیجئے درود و سلام پڑھئے قرآن پاک کا ختم کیجئے اچھی اچھے کام کیجئے تو انشاءاللہ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے سفر المظفر سے متعلق بے بنیاد باتیں زمانہ جاہلیت میں اہل عرب محض اپنے باطل خیالات کی وجہ سے اسے منحوس خیال کرتے تھے جیسا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی وفات آٹھ سو پچپن ہجری آپ فرماتے ہیں دور جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے ماہ سفر کے بارے میں لوگ اس قسم کے وہمی خیالات بھی رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں بہت ہوتی ہیں اسی وجہ سے وہ لوگ ماہ سفر کے آنے کو محنوس خیال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر اور مظفر کے بارے میں ان کے وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا لا سفرہ یعنی سفر کچھ نہیں محقے کے عالی اطلاق حضرت اللہ مولانا شاہ عبدالحق محدد سے دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی وفات ایک ہزار باون ہجری میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں یہ عقیدہ باطل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں سفر بابرکت مہینہ ہے اس کو غلط نہ کہیے اللہ تعالی نے اس میں بھی بہت برکتیں رکھی ہیں اس ترقی یافتہ دور میں بھی ماہ سفر اور مظفر میں نحوصت سے متعلق لوگوں کے غلط نظریات ختم نہیں ہوئے بلکہ جیسے ہی اس بابرکت مہینے کی آمد ہوتی ہے تو نحوصت کے وہمی تصورات کے شکار بعض نادانوں کی جانب سے اس پاکیزہ مہینے سے متعلق ترہ ترہ کی غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلائے جاتے ہیں اور اس ماہ کو انتہائی منحوص تصور کیا جاتا ہے اس مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے نقصان کا خطرہ ہے سفر کرنے سے بچنا چاہیے ایکسیڈانٹ کا اندیشہ ہے شادیاں نہ کریں بچیوں کی رکستنی نہ کریں کہ اس سے گھر برباد ہونے کا امکان ہے ایسے لوگ بڑا کاروباری لیندان نہیں کرتے گھر سے باہر آمد و رفت میں کمی کر دیتے ہیں اس گمان کے ساتھ کے آفات ناصل ہو رہی ہیں اپنے گھر کے ایک ایک برطن کو اور سامان کو خوب جھڑتے ہیں اسی طرح اگر کسی کے گھر میں اس ماہ میں میت ہو جائے تو اسے منحوص سمجھتے ہیں اور اگر اس گھرانے میں اپنے لڑکے یا لڑکی کی نصفت تیہ ہوئی ہو تو اس کو توڑ دیتے ہیں سفر کو منحوص سمجھنا یہ جہالت ہے صدر و شریعہ بدر و طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ماہ سفر کو لوگ منحوص جانتے ہیں اس میں شادی بیعہ نہیں کرتے لڑکیوں کو رکھ سپ نہیں کرتے اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی تیرہ تاریخیں بہت زیادہ نحس یعنی نحوصت والی مانی جاتی ہیں اور ان کو تیرہ تیزی کہتے ہیں یہ سب جہالت کی باتیں ہیں یہ سب جہالت کی باتیں ہیں تیرہ تیزی کی شرعی حقیقت سفر المظفر کے پورے مہینے سے متعلق نحوصت کا تصور تو عام ہی ہے بلخصوص اس کے ابتدائی تیرہ تاریخوں اور اس مہینے کے آخری بودھ کے بارے میں بہت سی خلاف شریعت باتیں مشہور ہیں مثلاً ابتدائی تاریخوں میں گھنگنیا یعنی چنے یا گندم عبال کر نیاز دلائی جاتی ہے مقصوص تعداد میں صورت مزمل کا ختم کروایا جاتا ہے ساحل سمندر پر آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کو ڈالی جاتی ہیں ان سب باتوں کے پیچھے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ ماہ سفر میں جو آفات و بلیت ناظر ہوتی ہیں ان کاموں کو کرنے سے یہ بلائیں ٹل جاتی ہیں یاد رہے مسیبتیں اور آزمائشیں اللہ پاک کی طرف سے آتی ہیں اور ان کے لئے کوئی دن یا مہینہ مقصوص نہیں بلکہ جس کے حق میں جو آزمائش لکھی جا چکی ہے وہ اسے پہنچ کر رہتی ہے اب جاہے سفر کا مہینہ ہو یا سال کے دیگر مہینے نیز یہ بات بھی ذہن مشین رہے کہ قرآن خانی یا نیاز فاتحہ کرنا مستحب کام ہے اور ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی کسی بھی تاریخ کو کسی بھی وقت دلوائی جا سکتی ہے لیکن محض وہم کے بنا پر یہ سمائل لینا کہ اگر تیرہ تیزی کی فاتحہ نہ دلائی گئی اور چنے اوبال کر تقسیم نہ کیے گئے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا یا گھر والے کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے یہ نظریہ محض بے بنیاد ہے اور سفر کا جو آخری بودھ ہے اس کے بارے میں بھی بہت حلق باتیں کہی جاتی ہیں آئیے اس کے بارے میں سنیے ابتدائی تیرہ تاریخوں کے علاوہ ماہ سفر المظفر کے آخری بودھ کے بارے میں بھی بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں جیسا کہ بہار شریعت میں ہے کہ ماہ سفر کا آخری چار شمبہ یعنی بودھ کا دن ہندوستان میں بہت منائے جاتا ہے لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں سیر و تفریح و شکار کو جاتے ہیں پوریاں پکتی ہیں اور نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لئے تشریف لے گئے تھے یہ سب باتیں بے اصل ہیں بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا وہ باتیں خلاف واقع جھوٹی ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دن بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں سب یہ بے ثبوت ہیں عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ماہ سفر کے آخری بدھ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس دن عورتیں بطور سفر شہر سے باہر جائیں اور قبروں پر نیاز وغیرہ دلائیں جائز ہے یا نہیں تو آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ایسا ہرگز نہ ہو کہ اس میں سخت فتنہ ہے اور چہار شمبہ یعنی بدھ کا دن منانا محض بے اصل ہے واللہ تعالیٰ عالم ورسولہ عالم فتاوہ رضویہ جلد نمبر بائیس صفحہ نمبر دو ست چالیس باہر شریعت حصہ نمبر سولہ صفحہ نمبر چھ سو انسٹھ حکیم الامت مفتی احمد یارخان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگ سفر کے آخری چار شمبہ یعنی بدھ کو خوشیاں مناتے ہیں کہ منحوس شہر یعنی مہینہ چل دیا یہ بھی محض باطل ہے ماہ سفر اور اسلامی تعلیمات یہ سب باتیں اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ سے ہیں اگر انسان علم دین حاصل کرتا علم دین کو صحیح طریقے سے پڑھتا پھر اس کو پتا چلتا کہ سفر اور مظفر کتنا شان والا مہینہ ہے کتنی عظمت والا مہینہ ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یقیناً ان باتوں کو پڑھ کر سفر اور مظفر کو منحوس سمجھنے کا وہم دل سے نکل گیا ہوگا اگر ہمارے دل و دماغ میں کبھی اس طرح کے وسط سے آئیں تو ان کی طرف توجہ نہ دے بلکہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں ماہ سفر کے بارے میں نحوصت کا وہم ختم کرنے کے لئے یہ بات ذہن نشین رہے کہ سال کے تمام مہینے اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی دن یا مہینہ اور ہرگز منحوس نہیں ہے جس طرح دیگر مہینوں میں صبح و شام رحمت خدا وندی کا نزول ہوتا ہے اسی طرح ماہ سفر کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے بشارتے کہ ہم اللہ پاک کے حکامات کی بجا آوری کریں گناہوں سے بچتے ہوئے خوب نیکیوں میں زندگی بسر کریں اگر کوئی اس مہینے میں اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مشغول رہے اور پھر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو یہ اس کے گناہوں کی نحوصت تو ہو سکتی ہے اس مہینے سے اس نحوصت کا کوئی تعلق نہیں جیسا کہ روح البیان میں ہے سفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوص سمجھنا درست نہیں تمام اوقات اللہ پاک کے بنے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے عامال واقع ہوتے ہیں جس وقت میں بندہ مومن اللہ پاک کی اطاعت و بندگی میں مشغول ہو وہ وقت مبارک ہے اور جس وقت میں اللہ پاک کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لئے منحوص ہے در اصل در حقیقت اصل نحوصت تو گناہوں میں ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو معلوم ہوا کہ ماہ سفر المظفر سے متعلق عوام میں پھیلے ہوئی غلط فہمیوں کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ محض وہمی خیالات اور علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے در حقیقت نحوصت تو گناہوں میں ہے اب جاہے وہ سفر کے مہینے میں کیے جائیں یا سال کے کسی بھی مہینے میں ان کا ارتکاب کیا جائے کیونکہ نحوصت کو کسی خاص زمانے جیسے سفر المظفر وغیرہ کے ساتھ خاص سمجھنا تو بلکل غلط ہے جس زمانہ کو بندہ مومن اللہ پاک کی فرما برداری میں لگائے وہ زمانہ اس کے لئے برکت والا ہے اور جس زمانے کو بندہ اللہ پاک کی نافرمانی میں گزارے وہ اس کے لئے نافرمانی میں ہے لطائف المعارف صفحہ نمبر تیراسی ہائے نافرمانیاں بدکاریاں بے باکیاں آہ نامے میں گناہوں کی بڑی بڑی بھرمار ہے بندہ بدکار ہوں بے حد ظلیل و خار ہوں مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی وآلہ وسلم سفر کے متعلق وہمی خیالات کو کیسے دور کریں پیارے پیارے اسلامی بھائیو وہم اور بدشگونی دونوں ایک ہی بے حد محلق امراض میں سے ہیں مگر ایسا بھی نہیں کہ ان سے پیچھا چھوڑانا دشوار ہو اگر ہم اللہ پاک کی ذات اس کی رحمت بھروسہ رکھیں اور بدشگونی کے اسباب پر غور کرتے ہوئے علاج شروع کر دیں تو اس مرض سے چھٹکارہ مل سکتا ہے آئیے اس بارے میں کچھ اسباب اور ان کے علاج ملاحظہ کیجئے اور ان پر عمل کی بھی کوشش کیجئے نمبر ایک بدشگونی کا پہلا سبب اسلامی اقائد سے لاعلمی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ پاک کی لکھی ہوئی تقدیر پر اعتقاد رکھتے ہوئے یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہر بھلائی بھرائی اللہ پاک نے اپنے علم عزلی کے موافق مقدر فرما دی ہے جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا اب اگر ماہ سفر یا کسی بھی دن یا مہینے میں کوئی مصیبت آئے گی تو ہمارا پہلے سے ذہن بنا ہوگا کہ یہ مصیبت و پریشانی میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی نہ کہ کسی چیز کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے نمبر دو برشگونی کا دوسرا سبب توقل یعنی اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ نہ ہونا بھی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ جب دل میں کسی چیز کے بارے میں کوئی واہم پیدا ہو تو رب کریم عزوجل پر توقل کیجئے انشاءاللہ عزوجل یہ خیار دل سے جاتا رہے گا نمبر تین برشگونی کا تیسرا سبب اس کی حلاقت خیزیوں اور نقصانات سے بے خبری ہے کہ بندہ جب کسی چیز کے نقصان سے ہی باخبر نہیں ہے تو اس سے بچے گا کیسے اس کا علاج یہ ہے کہ احادیث مبارکہ اور اقوال بزرگان دین کی روشنی میں بچ شگونی کی حلاقت خیزیوں اور نقصانات کا متعلق کیجئے اور ان پر غور کرتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش بھی کیجئے نمبر چار بچ شگونی کا چوتھا سبب نیک شگون اکتیار نہ کرنا یا نیک شگون اکتیار کرنے میں توجہ نہ دینا اور اس کی بنیادی معلومات کا نہ ہونا بھی ہے برے شگون پر عمل کرنے سے چونکہ شریعت منع فرماتی ہے اور نیک شگون لینا شرعا مستحب ہے تو برے شگون سے بچنے کے لیے نیک شگون لینے کی عادت بنائی جائے بدشگونی دور کرنے کا ایک طریقہ ذکر و اذکار اور وظائف کی کسرت بھی ہے اس کا علاج بتاتے ہوئے امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اس قسم یعنی بدشگونی وغیرہ کے خطرے کریم اور حدیث شریف سے چند مختصر اور بے شمار نافع یعنی فیدہ دینے والی دعائیں لکھتا ہوں انہیں ایک ایک بار خواہ زائد یعنی ایک سے زیادہ مطبع آپ اور آپ کے گھر والے پڑھ لیں اگر دل پختہ ہو جائے اور وہم جاتا رہے تو بہتر ورنہ جب چند بار میں بے عین ہی بے عون ہی تعالی یعنی اللہ پاک کی مدد سے وہ وہم بلکل زائل یعنی ختم ہو جائے گا اور اصلاً بلکل یعنی کبھی کسی طرح اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا وہ دعائیں یہ ہیں نمبر ایک حسب اللہ و نعم الوکیل اللہ ہم کو بس ہے اور بارہ نمبر چار سورة آل عمران ایک سو تی حتر نمبر دو اللہ ہم لا طویر الا طویر و لا خیر و لا الہ غیر یعنی اے اللہ تیری فال ہے اور تیری ہی خیر خیر ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں قطع رضوی جلد نمبر انتیس صفحہ نمبر چھے سو پنتالیس پیارے پیارے اسلامی بھائیو برشکونی کے متعلق معلومات حاصل کرنے اور اس موزی مرس چھٹکارہ پانے کے لئے مکتبت المدینہ کی مطبوع ایک سو چھبیس صفحات پر مشتمل کتاب برشکونی کا متعلق کیجئے اس کتاب میں برشکونی کی قسمیں اچھے بلے سکون کی مثالیں برشکونی کی مختلف صورتیں برشکونی کے نقصانات فال کھولنے اور اس کی عجرت کا حکم استخارہ کرنے کے طریقے دعائیں اور ان کے فائدے ماہ سفر میں پیش آنے والے چند تاریخی واقعات کھیتوں کو نظر بس سے بچانے کا نسخہ سبق آموز حکایات واقعات اور دیگر کئی مدنی پھولوں کو بیان کیا گیا ہے لہذا آج ہی اس کتاب کو مکتبت المدینہ کے بستے سے حدیعتا طلب فرمائیے خود بھی اس کا متعرہ کیجئے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیق دلائیے اللہ پاک توفیق دے تو زہ نصیب زیادہ تعداد میں حاصل فرما کر تقسیم بھی کیجئے دعوت اسلام کی ویب سائٹ www.dowatislami.net سے اس کتاب کو پڑھا بھی جا سکتا ہے ڈاؤنلوڈ اور پرنٹ آڈ بھی کیا جا سکتا ہے صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی وآلی وسلم تو دیکھا بنیاد باتیں وہ میں نے آپ بتائیں اب میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ اتنا برکت مہینہ ہے کہ اس میں کتنے بزرگان دین کا عرص مبارک بھی ہے جیسے شہداء بیر معونہ یہ چار ہجری میں سفر کے مہینے میں آپ نے شہادت پائی صحابی رسول حضرت سید عمار بن یاسر سات سفر کو شہزاد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن ابوبکر آٹ سفر کو ام المؤمنین حضرت سیدہ تنا میمونہ بنت حار حلالی آپ سفر کے مہینے میں حضرت امام حافظ محمد بن علی حکیم ترمزی آپ بھی سفر کے مہینے میں آپ کا عرص مبارک منبع فیض عالم حضرت دارتہ گنج بخش سید علی بن عثمان ہجویری رحمت اللہ بیس سفر المبارک مشہور ولی کامل شیخ الاسلام حضرت بہوتین ذکریہ قریش ملتانی سات سفر کو زینت خاندان غوث عظم حضرت سیدنا شیخ سید حسن بغدادی چھبیس سفر کو قطب اقطاب حضرت ابو سرائر احمد بن عروس ہواری مالکی دو سفر کو حضرت مجدد الیف سانی اٹھائیس سفر کو پیر سید احمد شاہ تیرمزی کال پوری انیس سفر کو حضرت شاہ عبداللطی بھٹائی چودہ سفر کو حضرت خواجہ سلیمان تومسوی سات سفر کو محمد علامہ محمد فضل حق خیر عبادی چشتی آپ بارہ سفر کو خواجہ شمس دن سیالوی چشتی نظامی آپ چوبی سفر کو حضرت سید ابو ابو احمد بن زینی دحلان جلانی مکی شافی چار سفر کو اس طرح بہت سارے بزرگان دین کی فہرست موجود ہے آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی آپ کی جو وصال کی تاریخ ہے وہ پچیس سفر ہے پچیس سفر کو آپ کا عصر منایا جاتا ہے اسی طرح امیر اہل سنت حضرت اللہ مولانا محمد علیہ سبتار قادری دامت برکات رحمت علیہ چھبیس سفر آپ کی مہینوں کو بھی برکت والا بنا دے اللہ تعالی ہمیں اس مہینے پر جو ہم نے وزائف سنے ہیں وہ یاد رکھنے اس پر عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بے بنیاد بات ہیں ان سے پچھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين